اور دیپا بلی کے اگلے دن پانچ نبمبر کو پردھان منطری موڈی کے دارناتھ جانے والے ہیں جہاں وہ شنکرہ چارے کے نو نرمت سمادھی اسخل کا لوکارپن کریں گے دوہزار تیرہ کی بار میں شنکرہ چارے کی سمادھی تباہ ہو گئی تھی پردھان منطری پانچ نبمبر کو پانچمی بار کے دارناتھ جا رہے ہیں پردھان منطری بننے کے بعد وہ اب تک چار بار کے دارناتھان کی یاترہ کر چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دیبالی کے موقع پر کے دارناتھ مندر کو لگ بھگ آٹھ کونٹل پھولوں سے سجایا گیا پردھان منطری پرسوں کے دارناتھ جانے والے ہیں اے بی پی نیوز کی ٹیم بھی کے دارناتھ پہنچی ہے ہم آپ کے لئے خاص کبرج وہاں سے لے کر آئیں گے یہ تصویریں دیکھئے الگ لگ سال کی تصویریں اور مندر پرانگڑ کو کیسے سجایا گیا کتنی بڑی تباہی اس علاقے میں ہوئی تھی وہ تصویریں اگر آپ یاد کریں تو واقعی یہ آشد جنک لگتا ہے جس طریقے سے ایک بار پھر سے یہاں پر چہل پہن آگامی پانچ نومبر کو پردھان منطری نریندر موڈی کا قیدار دھام کا دورہ ہے جس کو لے کر سبھی تیاری پوری کر لی گئی ہے آپ سیدھے طور پر تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ بابا قیدار کا دوار ہے جہاں پر شردھالو بابا قیدار کے باری باری سے درشن کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پورے مندر پریشر کو بھوی طریقے سے سجایا گیا ہے پردھان منطری نریندر موڈی پانچ نومبر کو یہاں پر پہنچیں گے جس کے چلتے پوری تیاری کی گئی ہے اور ایک ہم سکھ سے بات کریں گے جو بھگوان نندی کی مورتری کو سجا رہے ہیں بائیسہ کی اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں پورے مندر کو سجایا گیا ہے پردھان منطری نریندر موڈی کا بھی دورہ ہے پردھان منطری نریندر موڈی پانچ نومبر کو قیدار دہا پہنچیں گے اور جتنے بھی پنن ننوان کاریے ہیں ان کا شلان نیاش اور لوکارپن کرنے والے ہیں اور اس کے علاوہ آدھی گروہ شنکرہ چاریے کی پرتیما کا بھی انارون پردھان منتری نریندر موڈی کریں گے اور سیدھے تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں کس طریقے سے شدھالو کا تاتہ بابا کے دار کے دھام پر لگا ہوا ہے اور جس کے چلتے آج بھی موکھے منتری پشکرہ شنگ دھامی نے اس وی وی آئی پی دورے کو لے کر یہاں کی ویجٹ کی اور آخر کار کیس طریقی کی شرقصہ ویوستہ کے پربند ہے دھکاریوں کے ساتھ میں بات چیت کی تو ایسے میں آگامی پانچ نومبر کو پردھان منتری نریندر موڈی کا یہ دورہ کافی مہتپونڈ مانا جا رہا ہے تو پردھان منتری موڈی کا جو یہ کدار نادھام کا دورہ ہونے والا ہے اس کی خاص کورے جی بی پی نیوز پر آپ دیکھیں گے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے